خطوب منار سرخ اور بخ سٹین سٹون میں ہندوستان کا بلند ترین منار ہے بنیاد پر اس کا قطر چودہ اشاریہ تین دو میٹر اور اوپر بہتر اشاریہ پانچ میٹر کی اونچائی کے ساتھ تقریباً دو اشاریہ سات پانچ میٹر ہے خطوب الدین ایبگ نے گیارہ سو ننین نو میں ازان دینے کے لیے موزن تستعمال کے لیے منار کی بنیاد رکھی اور پہلے منزل کو بلند کیا جس میں اس کے جانشین اور داماد نے مزید تین منزلوں کا اصافت کیا خانون شمس الدین التمش تمام منزلیں مینار کے چاروں طرف ایک متوقع بالکنی سے گھری ہوئی ہے اور پتھر کے قوسین سے سہارا دی گئی ہے جو پہلی منزل میں شہد کی کنگی کے ڈیزائن سے زیادہ واضح طور پر مزید ہیں مینار کے مختلف مخامات پر عربی اور انگریزی ہورپر میں متعدد نوشہ استاجات قطب کے تاریخ کو ظاہر کرتی ہے اس کی سطح پر موجود جات کے مطابق اس کی مرمت اور سکندر لو دھی پیروز اشاہ تغلق نے کی تھی میجر آر سمیت نے اچھا سو انتیس میں مینار کی مرمت اور پہالی بھی کی حوت الاسلام مسجد مینار کے شمال مشریف میں خودبدین عیبق نے گیارہ سو ٹھینوں میں تعمیر کی تھی یہ دہلی کے سلطانوں کی تعمیر کردہ قدیم ترین مسجد ہے یہ ایک مستطیل سہن پر مشتمل ہے جس میں چوکھٹوں سے گھیرا ہوا ہے جو خودی ہوئی کولنموں اور ستائیس ہندو اور جین مندروں کے آرکٹیکچر ممبروں کے ساتھ کھڑا ہے جنہیں خودبدین عیبق نے منحدم کر دیا تھا جیسا کہ مرکزی مشرقی دروازے پر لکھے گئے ایک نوشہ ستا میں درج ہے بعد میں ایک اونچی محراب والی سکرین لگائی گئی اور مسجد کو شمس الدین التمش اور علاؤ الدین خلجی نے پڑھایا سہن میں لوہے کے ستون پر چوتھی صدی اس وی کے برمنی اور برہمی رسم الخط میں سنسکریٹ میں ایک نوشہ ستا ہے جس کے مطابق یہ ستون ایک وشنو دھواجہ یعنی دیوتا وشنو کا میعار کے طور پر چندر نامی ایک طاقت پر بادشاہ کی یاد میں وشنو پارڈ نامی پہاڑی پر خائم کیا گیا تھا آرائشی دارو حکومت کے اوپر ایک گہرہ ساخت اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ شاید اس میں گڑوڑا کی تصویر رکھی گئی تھی التمشقہ مقبرے میں تعمیر کیا گیا ہے سرقبلوہ پتھر کا ایک ستادہ مربع خانہ ہے جس کے داخلی راستوں اور پورے اندرونی حصے پر ساسنگ روایت میں بڑے پیمانے پر نوشہ استاجات ہنسی عربی نمونوں کے ساتھ کھوڑی ہوئی ہے کچھ شکلے ویل تسل وغیرہ ہندو ریزائن کی یاد دلاتے ہیں خوت الاسلام مسجد کا جنوبی دروازہ علاو دین خلجی نے ساس سو دس ہچری میں تعمیر کیا جیسا کہ اس پر کندہ نشتہ جات میں درج کیا گیا ہے یہ پہلی عمارت ہے جو تعمیر اور آرائش کے اسلامی رسول کو استعمال کرتی ہے علا مینار جو قطب مینار کی اشمال میں کھڑا ہے علاو دین خلجی نے اسے پہلے مینار سے دگنا بنانی کی نیت سے شروع کیا تھا وہ پہلی منزل مکمل کر سکا جس کی اونچائی اب پچیس میٹر ہے قطب کامپلیکس میں باقی باقیات مدرسہ خبریں مقبریں مسجد اور تعمیراتی ارکان پر مشتمی ہے نیہا خان کی یہ خاص ریپورٹ